نامور ہالی ووڈ سپرسٹار ٹام کروز نے اپنے بیٹی سوری سے گزستہ یارہ برس سے ملاقات نہیں کی جس کے بعد باپ بیٹی کی اجنبیت سے مطالق سوالات اٹھنے لگے غیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق حال ہی میں اپنے مشن ایمپوسیبل فرینچائز کے پروجیکس کی کامیابیہ سمیٹنے والے ٹام کروز نے اپنے سٹوٹے رشتے کو خود ہی ناجوڑنے کا فیصلہ کیا ہے یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ٹام کروز نے اپنے دیگر بچوں کے ساتھ مضبط تعلق برقرار رکھا ہے جس کی وجہ سے بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ انہوں نے سوری کے ساتھ دوبارہ تعلق کیوں نہیں جوڑا 2012 میں ٹام کو آخری بار اپنی بیٹی کے ساتھ دیکھا گیا تھا 62 سالہ دکار کے اپنے دو گوت لیے بچوں 31 سالہ اسابیلا کروز اور 29 سالہ کونر کروز کے ساتھ خوشگوار اور صحت مند تعلقات ہیں یہ دونوں بچے ان کی سابقہ ایلیا نکول کڈمین کے ساتھ رہتے ہیں کروز خاندان کے قریبی ذرائع نے سوری کی والدہ کیٹی ہومز اور ٹام کروز کی 2012 میں ہوئی طلاق کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ کسی بھی طلاق میں جہاں بچے شامل ہوں والد کو اپنے بچے سے ملنے کا حق دیا جاتا ہے تہم ٹام کروز نے اپنی بیٹی سوری جو اس وقت 18 برس کی ہیں کو پروریش پاتے نہیں دیکھا اور ایسا کرنا سپر اسٹار ادھاکار کا اپنا فیصلہ تھا خیال رہے حال ہی میں سوری نے نیو یورک سٹی میں اپنے ہائی سکول گریجویشن کے دوران اپنے نام کے ساتھ لگے کروز نام کو ہٹا دیا تھا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اپنے والد سے کوئی تعلقات نہیں رکھنا چاہتی ہیں اس نے اپنا نام سوری نیول رکھ لیا ہے جو اس نے اپنی ماں کیٹی ہومز کے درمیانی نام سے حفظ کیا سوری نے اپنے والد کا آخری نام چھوڑنے اور اپنی ماں کا درمیانی نام نیول اپنانے کا فیصلہ اس لے کیا تاکہ وہ کالج میں اپنی پڑھائی کے دوران ایک کم پروفائل برکرار رکھ سکے واضح نہیں کہ سوری نے کانونی طور پر اپنا آخری نام کروز سے نیول میں تبدیل کیا یا نہیں لیکن اس نے برادوے کے ہیڈ آور ہیلز پروفارمنس کے دوران اپنے نئے نام کا استعمال کیا تھا